بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں کمبرزیدی ڈیجیٹل میڈیا آپ میرا دیکھ رہے ہیں آج جو ہیں بڑی خبریں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے خصوصاً جو عمران خان صاحب کے جو نکاح کا کیس ہے عددت کے دوران جو نکاح کیا گیا تھا وہ عدالت میں چلا ہے اس میں شدید تلق کلامی ہوئی ہے پروسیکیوٹر اور سلمان اکرم راجہ کے درمیان اور اس کے بعد جو جج صاحب تھے شاروح ارجمند انہوں نے کیا حکمات جاری کی ہے عدالت کے اندر محول کیسا تھا کیوں بار بار جو ہے التوا مانگا گیا پہلے یہ کیس لگا تھا نو بجے پھر ساڑھے گیارہ بجے لگا اور پھر اس کے بعد ڈیڑھ بجے جا کے جب سماج شروع ہوئی تو پھر پروسیکیوٹر صاحب نے کیوں عدالت سے یہ کہا کہ مجھے ٹائم چاہیے یہ ٹائم بائی کرنے کی ٹیکٹکس کیوں استعمال کی جاری ہیں اگر نکاح والا یہ کیس عددت والا کیس جلدی ہو جائے تو اس کے اس سے کیا ہوگا یہ تمام چیزیں جو ہے ہم سوہل رش صاحب سے ڈسکرس کریں گے خصوصاً آج جس طرح سے عدالت کے اندر محول رہا اس کو بھی ڈسکرس کریں گے عید کے چھٹیوں کے بعد ہم نے سوچا کہ ویزیوم کریں معاملات کو آپ کو بتائیں گے کیا کوئی چل رہا ہے پچھلے دنوں میں ایک سب سے بڑی ڈیویلپمنٹ جو ہے وہ عالمی طور پر ہم نے یہ دیکھا کہ ایران نے جس طرح سے اسرائیل پر حملہ کیا اس کو بھی تھوڑا سا ڈسکرس کر لیں گے آخر میں لیکن آپ کو آج کی خبروں کے حوالے سے بتاتے ہیں فواد چودری صاحب بھی اب نکل آئے ہیں اور وہ بولنا شروع ہو گئے ہم دیکھ رہے ہیں آہستہ آہستہ پی ٹی ای اپنے پروپر وہ کہتے ہیں نا کہ جسے رنگ میں آ رہی ہے پروپر جان پکڑ رہی ہے آج جب یہ کیس عمران خان صاحب کا لگاوا تھا تو اس ٹائم عمر ایوب صاحب وہاں پہ موجود تھے سلمان اکرم راجہ وہاں پہ موجود تھے نئی مہدر پنجوتا وہاں پہ موجود تھے دیگر بکلا جو پوری ٹیم ہے وہاں پہ موجود تھی سیاسی ر رہنما بھی وہاں پہ موجود تھے آہ اور اس کی وجہات یہی بتائی جا رہی ہیں کہ آہستہ آہستہ یہ جو اب تحریک زور پکڑے گی ایک اور پنجاب میں بھی جلسے کرے گی تحریک انصاف دوبارہ سے اس کی باپسی ہو رہی ہے تو اس سویل رشید صاحب سے جانیں گے پہلے اس کیس پر بات کر لیتے ہیں پھر پیٹی پر بات کر لیتے ہیں اور پھر ایران والے معاملے کو ڈسس کر لیتے ہیں سویل صاحب آج جو ہے عدالت میں یہ ہوا کہ ایک نہیں دو نہیں تین دفعہ ایسا ہوا کہ پہلے وکیل صاحب کا ویڈ کرتے رہے جو خاور مانیکہ کے وکیل ہیں وہ آئے نہیں رزوان عباسی صاحب پھر عدالت نے سمات ملتبی کر دی پھر ساڑھے گیارہ بجے لگا تو یہاں پہ سلمان اکرم راجہ گئے تھے میرے بھی کیسز ہیں دیگر عدالتوں میں وہ کیوں نہیں آ رہے ہیں وہ سپریم کورٹ بتایا جا رہا تھا وہ ان کے سپریم کورٹ میں کیس ہے وہ پھر نہیں آئے پھر ملتبی کر دی جج صاحب نے پھر ایک بجے جب دیڑ بجے کیس لگا تو تو انہوں نے آتا ہی کہا میں چار سے پانچ گھنٹے کے دلائل دوں گا تو اسے مئی پہ لے جائے تو یہ آخر کوپیا ٹرائل کر کے جھیل میں سزا دینا بڑا آسان ہے اور اوپن ٹرائل کے وقت اسی کیس کو ڈیفینڈ کرنا عدد میں بڑا مشکل نظر آ رہا ہے رزوان عباسی صاحب کو کیا کہیں گے بہت شکریہ کمر صاحب سب سے پہلے تو آپ کو گزشتہ عید مبارک اور عید سے ایک دن پہلے جب میں گھر جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ میں یہ کیس کور کر رہا ہمم عدد والا تو تو اکواد یہ تھی کہ یہ کیس جو ہے ختم ہو جائے گا آج لیکن رزوان عباسی صاحب اس دن بھی نہیں آئے رزوان عباسی صاحب اس دن نہیں آئے جب تو پروسکیوٹر جو ہے نا وہ اتفاق سے آگے جو ریاست کی طرف سے بولے اور انہوں نے اس کیس میں کٹ نہیں چھوڑا ریاست کی طرف سے بولنے والا بندہ سرکاری وقیل عام زبان میں اگرم کہیں تو اس کی باتیں ایسی تھی کہ جو آہستہ آہستہ ساروں کو ہمینے نہ لگنا سروع گئی یار یہ کیا بات ہے یہ تو مطلب ان کا کیس بنا رہے ہیں تو اس پہ تو سلمان عقرم راجہ صاحب نے اور ان کے معاول نے بھی کہا کہ یس مطلب ایک پروسکیوٹر کو ایسا ہی ہونا چاہیے کہ ان کو ایک فیر بات کرنی تا یہ تو آپ پروسکیوٹر ایک طرف اور اس میں سلمان عقرم راجہ اور عمران خان بشرا بی بی یعنی ہیں ان کے وقیل وہ ایک طرف تیسرا اب ان کو سامنا ہے جج شاروخ ارجمند کا یہ ان کی پہلے بات بڑی ضروری ہے یہ جہاں یہ بڑی اچھی شورت رکھتے ہیں آپ رائٹ اور انہوں نے بڑے کیسز ڈیسائیڈ کی ہیں اور ان کی شورت یہ ہے کہ جو پرانہ سا پرانہ فنسا ہوا کیس آتا ہے نا ان کے پاس آگے چلنا بھی شروع ہو جاتا ہے اور ڈیسائیڈ بھی ہو جاتا ہے مثال میں دوں گا ڈاکٹر عمران فاروق قتل کیس کی جو دوہزار دس میں قتل ہوا دوہزار پند تک اس کے بندے چندے گرفتار ہوئے یعنی پتہ ہی نہیں تھا پھر وہ چال بھی نہیں پا رہا تھا پھر اچانک پانچھے سال بعد ان کے پاس لگا پیٹی اے گئی ٹائم تھا میرا حیال ہے ان کے پاس لگا اور پھر وہ کیس ڈیسائیڈ بھی ہو گیا ٹھیک ہے رائٹ افتو میں وہ کیس ڈیسائیڈ ہو گیا تو ان کی شورت یہ ہے یہ لمبی ڈیٹس دینے کے لیے جانے نہیں جاتے یعنی بڑے رائٹ بندے کے پاس عمران خان کا کیس لگا ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں کم از کم عمران خان یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ جاج کچھ ایسا کر رہا ہے علاقہ سلمان کرم راجہ صاحب نے سماتے ہیں کہ دو ملتوی ہونے پر غم غصے کا اظہار کیا لیکن وہ جو نیچے مسئلہ تھا نا جی کہ ایک فریق کو سنا ہی نہیں گیا اور دوسری کو وہ سن کے تو سزا دے دی گئی اب میرا خیال یہ ہے کہ یہاں پہ جو رہ گئے اکیلے نا خور منکہ صاحب کے وکیل رضیان عباسی صاحب وہ کرنا یہ چاہ رہے ہیں کہ میں کسی طرح کوٹ میں نہ ہوں اور اس پر سزا سسپنڈ ہو جائے ویسا ہی کام جیسے سزا ہوئی ہے ویسے ہی سسپنڈ بھی ہو جائے یہ تو ارگو ہی نہیں ہوئی تھی ارگو ہی نہیں ہوا جرد شادو خرجماند ان کو یہ نہیں کرنے دیں گے یہ میں آپ کو اپنے تجربے کی روشن میں بتا رہا ہوں جو بھی یہ سمجھ گئے ہیں وہ ان کو یہ نہیں کرنے دیں گے وہ دن لے لیں گے اور وہ اس کو سنیں گے وہ میرٹ بے جزمنٹ دیں گے وہ نہیں دیں گے آج ہوا بھی یہ کہ جو پہلے آئے تو ایک تو آئے نہیں دوسرا جب آئے تو انہوں نے وہی جو آرگومنٹ پہلے دیئے تھے وہ آرگومنٹ انہوں نے کرنا شروع کر دی جس پر سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ ریپیٹیشن نہ کریں آپ کے تین گواہیں تین گواہ جو ہے اس پر اتنا لمبا کیس بنتا ہی نہیں ہے ڈیٹ سے دو صفحے ہیں ٹوٹل آپ کے پاس آرگومنٹ کے ٹھیک ہے وہ کریں اور ختم کریں ہم بھی ایکسپرٹ یہ کر رہے تھے کہ آج ہو جائے گا لیکن انہوں نے پھر جب ماہ تک کہا اور پھر شاروخ ارجمن صاحب نے انہیں چوبیس اپریل تک ڈیٹ دی ہے تو اب چوبیس اپریل میں ہم یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی یہ جو ججمنٹ ہے جو کہ آپ کو پتا ہے کہ خفیہ ٹرائل ہوا تھا میڈیا اللاؤنی تھا اس ٹائم انہیں سزا سنا دی گئی تو یہ سسپینڈ ہو جائے گی یا اڑا دی جائے گی میرا خیال ہے یہ اڑا ہی دی جائے گی دیکھیں یہ کیس اس وقت تک کہ اب زندہ جس دن تک رضوان عباسی صاحب پوری طرح اپنے دلائل مکمل نہیں کرتے یا عدالت سے نکل نہیں جاتے تب تک ان کا نکلنا جاری ہے تب تک یہ کیس زندہ ہے اور یہ بات رضوان عباسی صاحب جو ہیں ان سے بہتر کسی کو نہیں بتا رضوان عباسی صاحب کی اس کیس سے متعلق حکمت عملی جو بھی ہو اس کو ہم ریٹی سائز کر سکتے ہیں لیکن رضوان عباسی صاحب کی قابلیت پہ اچھے اچھے بڑا نام ہے اور کوئی بڑے سے بڑا مجرم اگر کہیں فنس جائے نا تو ایک دفعہ اس کی نظر جو سب سے پہلی پکٹ ہوتی ہے وہ رضوان عباسی ہوتی ہے کہ ان سے دیکھ لیں گے ہماری کیا بچت ہو سکتی ہے تو رضوان عباسی اس لیے جو ہے نا اکثر جو ہے نا وہ کہنا تو نہیں چاہیے لیکن ویلن کے روپ میں بھی کئی لوگوں کو نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ ایک بہت بڑا کوئی آئی پروفائل کیس بن جاتا ہے ملک میں جس میں پورے ملک ہے ہمیں ایک بہنگیہ بنا ہوتا ہے کہ اس بندے نے قتل کیا ہے اس کو تو چھوڑنا نہیں چاہیے اس کے وکیل بن گئے رضوان عباسی صاحب جب آگے کھڑے ہوتے ہیں لوگ کہتے ہیں یہ بندہ کیوں لیکن بات یہ ہے کہ اس بندے پر لوگوں کو اعتبار ہے ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں کہ اس بندے کو لائیں اب ان کو کیس دیکھ کے پتا ہوتا ہے کہ یہ کیس میرا چلنا ہے یا نہیں چلنا ہے کم تک چلنا ہے یا کس طریقے سے چلنا ہے اب ان کو اچھے سے بتا چل گیا ہوا ہے کہ عدد منقا والا کیس کو کیس نہیں ہے ٹھیک ہے اور اس میں وہ جتنا کر سکتے تھے اپنے کلائنٹ کے لیے وہ کار گزریں اور اس کے بعد وہ اپنے کلائنٹ کے لیے صرف ایک دو تاریخیں ہی لے سکتے ہیں وہ انہوں نے لے لی وہ اس میں سے ایکویٹل بچانا ان کے لیے بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے تو یہاں پہ آپ ناظرین کو عمران خان صاحب کے چانے والوں کو یہ خوشخبری دے رہے ہیں کہ بھائی جن اے کیس پار لگنے لگا ہے عمران خان اس طور رہا ہوئی گا سار میں کیا خوشخبری دوں گا عید سے ایک دن پہلے پروسکیوٹر نے دیا ہے سٹیٹ سمجھ رہی ہے کہ ایسے کیس نہیں بننے چاہیے تو میں کیا ہوتا ہوں تو ناظرین یہ ایک بہت بڑی ہم اپنے ویلوگ میں آپ کو انسائٹ بتا رہے ہیں کہ جو کیس چل رہا ہے اس کے دوران سٹیٹ خود یہ موقع پہ اختیار کر رہی ہے کہ یہ عدت میں نکاح کا کیس نہیں بننا چاہیے یہ بلو دا بیلٹ کیس ہے یہ کیس بنتا نہیں ہے عمران خان کے کافی سارے کیسز ہیں جس میں اینڈ بینا سٹیٹ بھی ادھر کھڑی ہو جائے گی کہ یار یہ نہیں ہونا ہے کہ انہیں یہ مطلب بڑا غلط ہوا یہ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا جیسے بسطور کی اس میں ٹارنی جنرل نے یہاں بھی کہا دیا تھا کہ دو دفاعات غلط ہے ٹرانسفر کر دی پتہ چلا پیس مجھے خریدی زمین اگوائی کہتا ہے کہ اتنی کنسٹریشن کی اگنس کی زمین گئے گئے پھر کیس کیا رہا گیا تو یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پییا ریورس چلنا شروع ہو گیا تب ہی ہمیں فواد چودری صاحب بولتے نظر آ رہے ہیں فواد چودری صاحب it's he is a very sane politician ہاں یہاں میں آپ کو روکوں گا آپ نے انٹرو میں کہا کہ فواد چودری بولنا بہت سارے لوگ ایسے تھے ہمیں اس ٹائم جو نظر آیا بھاگ کھڑے ہوئے ٹھیک ہے جنہوں نے چھوڑ بھی دی پارٹی اور فواد چودری تو ان میں سے تھے آپ کو سہیل یاد ہوگا کہ جنہوں نے بقاعدہ پریس کانفرنس نہیں کی کیونکہ انہوں نے اچھے تعلقات تھے انہوں نے ایک میسیج کے تھو جو ہے نا وہ کنوے کیا کہ میں چھوڑ رہا ہوں بات یہ نہیں ہے چھیک ہے انہوں نے اس کے بعد سفر کیا اور انہوں نے عمران خان کی خلاف کوئی بیان نہیں دیا لیکن اس وقت جو ہے نا کم از کم یہ عمران خان کی صاف میں کھڑے بھی نہیں رہے تھے یہ بالکل بات درست ہے لیکن اب وہ لوگ جو جو جرائے یہ بتاتے ہیں کہ عمران خان کو ان کے سب سے پہلا غصہ یا نراضی یہ آئی تھی جو ان کی فوٹیج اسلامباد آئی کو کی پرانی بلنگ میں بھاگتے ہوئے گی آئی تھی نا کامتے کامتے بھاگ رہے تھے یہ آپ مجھے ڈسکرائب نہیں کرتے یہ کیا کہا رہے ہیں ٹھیک ہے آپ کو عرسٹ ہی کریں گے نا یار ہو جاؤ تو یہ مطلب وہ کہہ رہے تھے کہ ایسے مت بھاگو تو وہاں تو بات چلیں لیکن 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 ایسا بھی نہیں کہ عمران خان سے نراض ہیں جیل میں منتے ملاتے رہے اور پوچھتے رہے کے بھائی کیا آل چالیں تو ایک سوفٹ کارنر وجود ہے لیکن سویل صاحب یہ سارے باپسی کے لیے آ رہے ہیں میں آپ کو بتا رہے ہیں لیکن ایک ملک میں نئی سیاسی جماعت کی بازگرس پڑی چاہ لی ہے فواد چوہدری اور مصطفیٰ نواز خوکر بڑے قریب ہیں اور شاید خوکر اور شاید خوکر بڑے قریب ہیں یہ تینوں آپس نہیں پڑے لیں کہ نئی جماعت کی جگہ موجود ہے تو میرا خیال ہے کہ کافی ساری چیزیں جو ہے نا وہ بھی دیکھنی ہوں گی لیکن فواد چوہدری کی ایک چیز اور بھی پہلو ہے ان کی ذات کا کہ وہ اپنے ہلکے کی پولیٹکس ان کی خاندہ نہیں ہلکا ہے وہ ہلکے کی پولیٹکس خراب نہیں کریں گے وہ اپنے گار کو ایک سیاسی کرانہ رکھیں گے اور اس وقت دن کو پتا ہے کہ جیلم اپر پنجاب یہاں پی ٹی آئی سے جو ہے نا نکلنا آپ کا آپ کے سیاسی کریر کے لیے کافی سارے سپیڈ بریکرز سامنے آ سکتے ہیں تو اسی وجہ سے وہ تمہارے جیل گئے ہیں ادروائز ان کے لیے بڑی ریلیکسیشن تھی وہ تو چھوڑ انہوں نے یہ دیکھا جب کہ یار نہیں انہوں نے ہلکے سے اپنی نرو لے کہ جناب وہاں پہ یہ بات تو حضب نہیں ہو رہی کسی کو کہ آپ پی ٹی آئی کو چھوڑ کے آگے ہیں تو انہوں نے واپس جیل میں بیٹھے ہیں سفر کیا ہے سیکریفائس کیا ہے لیکن ان کی اہلیہ نے ایک دو بار ٹرک شوز میں جب کیٹیگوری کوسٹن ہوا تو انہوں نے پی ٹی آئی کے ساتھ کو ایسا تعلق نہیں جوڑا نہیں جوڑا نہیں جوڑا فواد چودری کے کیس کی بات کر لیتے ہیں تھوڑی سے فواد چودری صاحب کے کیس میں بیل دیتے ہوئے بیل دیتے ہوئے بیل دیتے ہوئے عدالت لکھ رہی ہے چناب کے اس میں نیب کا دائر اختیار ہی نہیں بنتا وہ کیس باقی رہ ہی نہیں ہے ٹھیک ہے تو میں وہی کہہ رہا ہوں وہ سمجھ ہی نہیں ہے سنٹرل ڈولمنٹ ورکنگ پارٹی نے اس کی منظوری دی ہوئی ہے منصوبے کی اس کے بعد نیب کا دائر اختیار نہیں بنتا اور یہ وہی خورم ہے جس نے میرا ایک چیز ڈسکس کر لیتے ہیں کہ یار وہ گرینڈ الائنس بن گیا اپوزیشن کا وہ جو ہم پہلے خبر دیتے ہیں ہم نے کہا کر دیتے ایت کے بعد جی دم آدم مسکل اندر کا تھوڑا سا جھلک آپ کو وہ جھلک آپ کو بلوچستان میں نظر آئی ہے اور اس میں جو خطاب ہوئے اس میں پنجاب کے جلسے بھی ڈسکس ہوئے ہیں تو یار پنجاب کے جو دم آدم مسکل اندر تب تک نہیں ہوگا جب تک مولانا فضل الرحمان کو راضی نہیں کیا جاتا اس لائنس کے لئے ٹھیک ہے اور آپ کا کیا خیال ہے مولانا کیا لیتے کریں گے اپنی صوبے کی اپنی ابائی یارگوں کی پولٹیکس بچانے کی لیتے ہیں اور کچھ بھی نہیں وہ ان کا موقع باز ہے یہ ہوگا یا کچھ رائے کے مطابق ہے کہ جو اپنے گھر کی اپنے حلقوں کی اپنی ابائی نسیستوں کی پولٹیکس ہے جو ان کے کچھ ریلٹیوز اور لوگ کرتے ہیں جہاں سے وہ ان کا بیس کیمپ ہے کے پی کے ہے وہ وہاں پہ اپنے ارکے چاہتے ہیں کہ وہ ریٹین کریں لیکن لیکن سوہری کے ساتھ بات کر کے ہی ہو سکتے ہیں اس وقت میں آپ کو یہ دیکھیں اگر مولانا صاحب ابھی لے دے کر لیتے ہیں کچھ اسٹابلشمنٹ سے کچھ سیٹیں بھی لے لیتے ہیں یا پھر کوئی کہتے ہیں کہ ہمیں آئینی عدے دے دیے جائیں کوئی ہم حکومت میں کابینہ میں شامل مولانا کے لیے لانگ ٹرم سلوشن نہیں ہے اس کی وجہات یہ ہیں کہ کے پی کا ووٹ بینک اس ٹائم انٹی اسٹابلشمنٹ اور انٹی اسٹابلشمنٹ ووٹ بینک سارا جڑ چکا ہے عمران خان صاحب کے ساتھ اب مولانا کو اگر اپنی سیاست بچانی ہے تو عمران خان صاحب کے ساتھ آ کے وہی نیریٹیو لے کے چلنا ہوگا جو عمران خان صاحب لے دے یہ ہے کہ عمران خان یہ راضی ہو دیں گے ٹھیک ہے جی ہم آپ کی جو ہے نا نشیستیں خاضی بھی کر دیں گے زمنی میں آپ کی خلاف بندہ بھی نہیں دیں گے آپ اپنے بندے الیکٹ کرا لیں یہ ہم آپ کو دے رہے ہیں دیں گے کیا آپ سٹریٹ پاپر دیں آپ جائیں اللائنس کی ساتھ بیٹھیں اور درنے دیں اور دوبارہ الیکشن لیں ٹھیک ہے الیکشن لیاو نوے ہاں سیٹ آنس ہی تو انہوں دے دینے آزی لیگ کے ٹھیک ہے وہ سیٹ آنس ہی نہیں بندے کانٹیسٹ کر رہوں گے ٹھیک ہے یہ بھی ون ون سچائشن ہے تو ون ون سچائشن ہے مولانا صاحب اس لیے خاموش بیٹھے ہوئے دوسری طرف ان کو دینے کے لیے بھی کچھ بھی نہیں ہے صدر بن چوکا افضری آزم بن چوکا وہ صدر کے لیے انٹرسٹڈ تھے تو وہ دوسری سائٹ ان کو کچھ نہیں دے سکتے لیکن انہوں نے یہ پتہ کہ دوسری سائٹ اسٹابلشمنٹ مولانا کو ایک دفعہ ریلیمنٹ ہونا ہے ریلیمنٹ وہ ایسے ہی ہو سکتے ہیں کہ وہ پاور کے ساتھ جائیں تو دوسری پاور تو مولانا یقینا یہ ونڈو دیکھ رہے اور اس میں محمود اچکزائی درمیان میں ہیں اور عمران خان اس طرف ہیں تو یہ رابطے ہو سکتے ہیں اور محمود اچکزائی کو بنانے کا مقصد بھی ہے کہ محمود اچکزائی اچھا ہی کوارڈینیشن کر سکتے ہیں نیا ٹویسٹ آ رہا ہے نا کیا محمد نواز شریف صاحب وہ بھی سٹویشن کو ریڈ کر رہے ہیں نواز شریف صاحب دوبارہ ریلیمنٹ ہونے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں اور میں نے خبر دی تھی کہ اید کے بعد وہ کچھ کرنے جا رہے ہیں اور میں اس پر قائم بھی ہوں اور آپ تو چلے میں بتا دیتا ہوں میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں نہیں کہ کیا وہ کرنے جا رہے ہیں سابق ججوں کے خلاف وہ تقریریں سابق جرنیلوں کا تھوڑا سا ہلکا سا ٹچ تھوڑے سے لڑائی کے موڈ میں سابق پہ بعد نہیں چل سکتی سر تو اور اس سے زیادہ کیا کریں گے آپ نے بھائی کے اکومت گرائیں گے جو آپ ایک کیا ہوگا زیادہ نہیں تو پھر کیا کریں گے اس سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں اس میں زیادہ ہے زیادہ فیضہ بہت دار ہوا ناں کے مشکل میں آپ اس کو ذمتات خیلاتیں نہیں نہیں نواز شریف کیا کر سکتے ہیں بھائی کے اکومت گرائیں گے پاکستان میں ایک ایک مہینہ جب گزردیا ہے نا ڈینمک شیز نے چینج ہو چکی ہوتی ہیں کہ اس کے اوپر دوبارہ سیاست نہیں ہوسکتی نہیں ہوسکتی کیا نہیں کریں گے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کسی نے کہا تھا ایک مووی میں نے ایک بار دیکھی تو بندہ کہتا ہے کہ یار کسی کا کپرہ میں دکھتا تو وہ اپنا چیڑ بیٹھتا دارباد سے اس نے کہتا ہے یار مجھے بتا کہ تیری نانی ہے اس نے کہا نہیں اس نے کہا کب ہوتے ہیں اس نے کہا جی پچیس سال پہلے ہوتے ہیں اس نے کہا تو آج تو ان کو یاد کر کے رو سکتا ہے اس نے کہا نہیں تو اس نے کہا اگر وہ آج ہو دی تو کیا تھا میں واقعی روتا تو بات یہ کہ پچیس سال پرانی نانی دکھ ہو تو اس کو رویا نہیں جا سکتا تو دوزار سترہ والی کو بھی نہیں رویا جا سکتا ہے ٹھیک ہے صرف دکھ کیا جا سکتا ہے تو دوزار سترہ میں کیا کیا تھا کٹ ان شوٹ کیا کریں گے وہ اس کے اوپر آپ لوگ نہیں ساعت آنے والے میاں صاحب کے ان کو تازہ دکھ بیان کرنا ہوگا کہ اب کیا ہوا ہے ان کے ساتھ کس طرح ہوا ہے اور وہ دکھ بیان کرتے ہیں تو بھائی کی حکومت جاتی ہے خیر بیان نہیں کریں گے وہ میاں صاحب درمیانی را نکالیں گے میاں صاحب اپنا بیانیاں کسی نہ کسی طریقے سے بنائیں گے لیکن میاں صاحب کے لیے میں جگہ جگہ بے اصل میں بڑے ہو لگ جاتے ہیں ابھی انہوں نے بات سوچی تھی کہ میں ججوں کے خلاف بات کروں گا اور جسس سال ملہ کے خلاف مملہ چلنا شروع ہوئے تھے کہ باتیں نکلا شروع ہو گئیں گے نہیں جی تو جج وڈی اس کینڈل میں بعض مفید شایستہ کونڈی نے بھی کسی وجہ سے انکار کیا تھا اور پھر ناصر جنجوہ کی بریت بھی جو ہے وہ بڑا معاملہ تھا تو وہ بھی نہ دوبارہ اٹھ جائے آج گل ایسے بھی جاج خاتر لکھ کے سارا کچھ بتا دیتے ہیں تو میاں صاحب کے لیے جو یہ آئی کورٹ کے چیزے جو نے خاتر لکھا نا انہوں نے ان کی جو ہے نا پلاننگ تھوڑ اسی بھی سٹارٹ کر دی ہے آجا جلدی سے ہم ڈسکس کر لیتے ہیں نیا صاحب والا معاملہ ٹاپک ان کو کھل کے بھی بتائیں گے کہ آگے کیا کریں گے ایران والی صورتحال ایران نے جی حملہ کر دیا اسرائیل پہ اسرائیل کی کابینہ دو دن بیٹھتی رہی ہے مسلسل اور انہوں نے کہا کہ ہم ایران کے ساتھ کریں گے معاملات کریں گے ان کو جواب دیں گے دو دن تک کوئی ڈیسیزن نہیں ہوا ابھی دو گھنٹے پہلے کی میں آپ کو لیٹس اپ ڈیٹ بتا رہا ہوں کہ دو گھنٹے پہلے کی اپ ڈیٹ کیا ہے کہ آج اس نے دوبارہ بیٹھنا ہے امریکہ صدارتی انتخابات امریکہ میں آ رہے ہیں امریکہ کی مشرق بستہ میں اپنی تنصبات موجود ہیں امریکہ کا جو ایک اسرائیل کے خلاف سنٹیمنٹس مسلم دنیا کے اندر بڑھا ہوئے اور امریکہ میں بہت بڑی مسلم کمیونٹی ہے اس کی وجہ سے امریکہ نے بظاہر تو صاف انکار کر دیا کہ ہم اس سٹرائک کا پارٹ نہیں ہوگی لیکن ڈیئر آر ڈاؤوٹس ڈیٹ کے پیچھے سے سپورٹ اور ظاہری بات ہے امریکہ کی ہوگی لیکن سٹرائک بھی یہ ہوگی تو کیسے دیکھتے ہیں خطے کی مجبوعی صورتحال جو ہے نا وہ بڑی اس ٹائم نازک ہے اور کسی بھی لمحے کچھ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ یہ تو آج میں یو ان جو سیکٹری جنرل ہے ان کا دیان پڑھ رہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ یہ آن ڈا برنک ہے یہ جو وار ہے یہ بس خودے لگی ہے تو اس کو میں یوں کر لیتا ہوں کہ یہ انٹرنیشنل ایک سٹریشنل لیکن میں اس کو پہلے پاکستان پہ اپلائی کر دیتا ہوں کہ اگر یہ سٹریشنل مزید اسکلیٹ کرتی ہے تو پاکستان میں سٹیٹس کو فائدے میں رہے گا ٹھیک ہے اور پھر یہ گرینڈ ریلائنس اور عمران خان ویرہ کے پاس جو ہے نا ٹھوڑا سا مورل گراؤنڈ وہ لحس ہو جائے گی کہ یار اس وقت تو عالمی حالات بن گئیں کہ پاکستان کی پوزیشن بڑی کمپرومیز ہوئی ہے یا جائنٹ سیشنل بیٹھے ہوں گے پارلیمنٹ کے ڈسکس کر رہے ہوں گے کہ ماری پر پالیسی کیا ہونی چاہیے یہ والے حالات پیچھے چلے جائیں گے تو یہ والے حالات پیچھے چلے جائیں گے یہ سٹریشنل اگر ڈی ایسکلیٹ ہو دیا تو تب یہاں جی ڈی ای گرینٹ آہ جو ہے نا وہ اٹھ سکتے ہیں باقی آہ اول آل میں بڑا آئیڈلزم کا شکار ہوں دنیا میں جنگ نہیں ہونی چاہیے کسی بھی سطح پر نہیں ہونی چاہیے لیکن آہ جو سٹریشنز ہیں غزہ میں جس طرح سے بمباری ہو رہی ہے اتنے عرصے سے آہ اس پیساروں کے دل یقیناً دکھی تھے اور اس میں سب کو یہ لگتا ہے کہ ہمارے دکھی دلوں پر ایران نے ہاتھ رکھا ہے اور اس نے جواب دے کر ایک کرج کا مزارہ کیا یہ اس کے بعد فضول بیعث ہے کہ جی وہ اس کے مزائل رفتار کیا تھی سائز کیا تھا کتنا طاقتوار تھا اچھے تھے بورے تھے یہ بیعث فضول ہو جاتی ہے ایران نے ایٹ لیسٹ یہ دکھایا ہے کہ آپ ماریں گے تو ہم واپس مار سکتے ہیں ہم نے صرف چیزیں جو ہے نا وہ سوچنے کے لیے نہیں رکھی ہی ہیں آپ ماریں گے تو ہم مار سکتے ہیں اور اس میں اس دن کی آتک میں آپ کو بتاؤں گے پاکستان کا ریسپانس بھی ٹھیک تھا اور باقی دنیا کا بھی ایک کے دو ملکوں کے ممارک کے علاوہ جن سے ایکسپیکٹیشن یہ تھی ٹھیک تھا اور میرا خیالہ کرج دکھانی چاہیے تھی اور دکھائی گئی ہے اور بڑی کیلکولیٹڈ کرج تھی ٹھینکیو ویری مچ سویل آج کا پروگرام ختم ہوا تھوڑا سا لمبا اس وجہ سے کہہ دیا عید کے بعد ہم نے سوچا کہ بہت ساری اپ ڈیٹس ہیں آپ کو دے دے اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں ہے سبسکرائب ضرور کر لیں بیل کائکن ضرور بھی بائیں کمبرزیدی کو جاتا دیجئے اللہ نکم